انخبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول فلمی دنیا سے پھر سے جڑ چکے ہیں جی ہاں کیونکہ پچھلے کافی لمبے سمجھ سے قریب ایک سال سے ارفان خان فلمی دنیا سے دور رہے تھے اور ان کی آخری فلم بولی وڈ میں کارما تھی جس میں ارفان خان ناجر آئے تھے اس کے بعد سے وہ لندن چلے گئے تھے اپنی بیماری کے علاج کروانے اب بات کی جائے ارفان خان کے آنے والی فلم کی تو ارفان خان اس سے میں ہندی میڈیم کے سیکل میں کام کر رہے ہیں جی ہاں اس فلم کا نام ویسے انگریزی میڈیم بتایا گیا ہے اور یہ نام فائنل بھی ہو چکا ہے اور اس فلم کے ڈائریکٹر پروڈیوسر دینیس ویجن نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے تو وہیں دینیس ویجن نے اس بات کو لے کر کنفرمیشن کی ہے کہ اس فلم کی کہانی پر تھوڑی سے جھلک ڈالی انہوں نے کہ ارفان خان کا کیا کردار ہوگا اور باقی کاس جو ہے اس کے اندر اس سے کیا کردار ہوگا جی ہاں ارفان خان کے بارے میں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا کہ ارفان خان نے اس فلم میں ایک مٹھائی کی دکان چلاتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہیں اس فلم میں ایکٹریس جو رادکہ مدان ہے وہ ارفان خان کی بیٹی کا رول پلے کرتے ہوئے نظر آ جائیں گی اب بات کی جائے ورسٹائل ایکٹر دیپاک ڈوبریال کیجئے ہیں دیپاک ڈوبریال تو آپ سبھی نے دیکھا ہوگا کہ پپی بھائی کے نام سے کیسے انہوں نے تنو گٹس منو میں سب کو ہسایا تھا ٹھیک اسی پرکار اس فلم میں بھی دیپاک ڈوبریال نظر آ جائیں گے تو دیپاک ڈوبریال یہ ہوئی اس فلم میں ارفان خان کے بھائی کا کردان نباتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی دیکھنا دلچسپ پہ جس پرکار تو دینیس ویجن نے اس کہانی کے اوپر تھوڑا سا تھوڑی سی روشن ڈالی اور اپنے فینس کو اس فلم کی کہانی کے بارے بتایا ہے دیکھنا ہوگا جب فلم بن کا تیار ہوگی تو دوہزار ایکٹریس کی فلم کیسی بنے گئے جیہاں ارفان خان اور دیپاک ڈوبریال دونوں ہی ایکٹنگ کے معاملے میں اول ہیں اور دونوں کی ایکٹنگ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے اب ویسے دینیس ویجن نے جیسے اس کہانی کے اوپر سا تھوڑا سا پردہ اٹھایا ہے کہانی تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ کیلیکٹر کیا ہوں گے اس بات سے انہوں تھوڑا پردہ اٹھایا ہے کہانی تو خیر انہوں نے نہیں بتائی خیرے تو سمجھ بتائے گا جب ایک فلم آئے گی اور اس فلم کا ٹریلر اور پوسٹر سامنے آئے گا تو اس بات سے اندائے لگایا جاگے کہ اس فلم کے کہانی کیا ہو سکتی ہے اب بات کی جائے اس فلم کے تو اس فلم کے سیٹ سے بھی کافی ساری فوٹوز سامنے آ چکی ہیں اس فلم کے شوٹنگ جب اسٹارٹ ہوئی تھی اس کی فوٹوز بھی کچھ سامنے آئی تھی اس فلم کے شوٹنگ ادھاپور میں اسٹارٹ ہو چکی ہے جہاں سے اس کے سیٹ کی فوٹوز ارفان خان کو دیکھتے ہوئے کافی ساری فوٹوز سامنے آئی تھی اور فلال باقی اسٹارکاس کی فوٹو آنے باقی اگر ہمارے پاس کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو جرور اپڈیٹ کریں تب تک آبنے رہے ہمارے چینلنگ ان خبر پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ان خبر کے سسکرائب جرور کریں دھنے بات